سارے عالم میں مسلط ہو گیا کیسا عذاب یہ وبائے ناگہانی یہ بلائے بے نقاب خلق اس سے مر رہی ہے روز بے حد و حساب موت کی دہشت سے پھیلا ہے جہاں میں اس طرح ہر طرف آنسو ہے نالے ہیں بکا ہے بین ہے اے خدا مہربا دنیا بڑی بے چین ہے اے خدا مہربا دنیا بڑی بے چین ہے منزلیں گم ہو گئیں معدوم ہے راہ سفر کاروان سب تھم گئے تائر ہوئے بے بالوں پر کتنی تدبیریں اکارت کتنے ہیلیں بے اثر دندناتا پھر رہا ہے شہر کی سڑکوں پہ ڈر اس مصیبت کی فضا سے دے زمانے کو نجات فضل کر مخلوق پر اپنی اے رب کائنات ہستے بستے شہر ویرہ ہو گئے یک بار سب ایک ماہ پہلے ان گلیوں پوچھوں بازاروں کا اب ہم پڑوسی ملک کی بات کرنا ہے منظر کچھ اور تھا لیکن آج منظر کچھ اور ہے ہستے بستے شہر ویرہ ہو گئے یک بار سب خوف سے سونے پڑے ہیں کوچہ و بازار سب ہے معتل نصم عالم بند کاروبار سب آجز و قاسر کھڑے ہیں آقل و حشیار سب موت کی دستک سے ہر پیر و جوان خطرے میں ہے اے خدا لم یزل سارا جہاں خطرے میں ہے لرزہ بر اندام ہے سارے جہاں کی بستیاں لرزہ بر اندام ہے سارے جہاں کی بستیاں التجاہ صدق دل سے وارث کونوں مکان امتحا کو ٹال دے اور دور کر یہ سختیاں الغیاس و الغیاس لرزہ بر اندام ہے سارے جہاں کی بستیاں انتجاہ صدق دل سے وارث کونوں مکان امتحا کو ٹال دے اب دور کر یہ سختیاں الغیاس و الغیاس الحفیظ و الزمان اے خدا عبر و بارہ ایسی بارش بھیج دے جو بہا کر میری دنیا سے کرونا لے چلے مفلسے ہیں ان کو جو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر مریضوں کے خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ان موجودہ حالات اور واقعات کی حوالے سے ہم نے جب یکی بن رمضان کو آغاز کیا تو ہم نے کہا تھا اس دفعہ کا عنوان ہے موت اس لیے کہ یہ سال اموات کا سال رہا ہے اس سال ہم نے جتنے اپنے جاننے والوں کو کھویا ہے اتنا کسی سال نہیں کھویا اس لیے ہم نے موت اور مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے واقعات کا ایک ست صلح شروع کیا تھا لیکن یہ کس سے اندازہ تھا یہ کس سے معلوم تھا کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہی موت پہلے سے زیادہ بھیانک شکل میں ہمارے سامنے عملی شکل میں آ جائے گی اور اب تو یہ معاملہ ہمارے بڑھاؤس تک پہنچ چکا ہے کچھ آجا تو شمار آپ کی خدمت مرز کروں دنیا بھر میں محتاط ترین اندازے کے مطابق کرونا متاثرین کی تعداد پندرہ کروڑ پندرہ کروڑ افراد متاثر پوری دنیا میں محتاط ترین اندازے کے مطابق کرونا کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد کم از کم اکتیس لاک اکتیس لاک سب سے زیادہ متاثرین کہاں ہیں اس ملک میں جو ٹیکنالوجی اور دیگر حوالوں سے سب سے آگے مانا جاتا ہے امریکہ میں سوا تین کروڑ کیسز بھارت میں تقریباً پونے دو کروڑ کیسز بھارت میں پچھلے صرف دو دنوں کے آداد و شمار آپ کی خدمت مرز کروں پچھلے تین دنوں میں تین دنوں میں کرونا متاثرین کی تعداد ہو گئی دس لاک دس لاک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک منٹ میں دو سو پچاس نئے پیشنٹس ہیں کروڑنا کے ہر ایک منٹ میں اور یہ صرف اوفیشل نمبر ہے یہ صرف ان لوگوں کا نمبر ہے جو جاتے ہیں ٹیسٹ کراتے ہیں اور رپورٹ آتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس خطے میں ممالک میں یہ رجان کوئی بہت زیادہ نہیں کہ ہر انسان جا کے ٹیسٹ کراتا پھر ہے صرف اوفیشل نمبر کے مطابق ہر ایک گھنٹے میں دو سو پچاس افراد کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں ہر ایک دل میں ساڑھے تین لاک آداد و شمار اور اندازے بتا رہے ہیں کہ ابھی اس وعبا نے اپنے عروج کو ٹیسٹ نہیں کیا ہے بھارت میں اور خطشہ ہے کہ یہ جو نمبر ساڑھے تین لاک کا ہے پرڈے یہ پانچ لاک پرڈے تک جائے گا پچھلے تین دنوں میں دس ہزار اموات جس کا مطلب ہے کہ ایک مطابق اندازے کے مطابق ہر ایک منٹ میں دو افراد مر رہے ہیں مہا کرونا کی ویز ہر ایک منٹ میں یعنی جب اس سیگمنٹ کا آغاز ہوگا اور جب اختتام ہوگا اس دوران کمز کا مزید پچیس تیس ہموات اوفیشل یہ صورتحال ہے ہمیں اللہ تعالی نے اس کی حبیب نے دعا کا رستہ بھی بتایا ہے اور دعا کا رستہ بھی بتایا ہے دونوں کو اپنانا ہوگا اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنانا ہوگا تاکہ یہ منظر ہماری سڑکوں پڑھنا ہو ہماری بہت دعا ہیں ان سارے بھائی بہنوں کے لئے چونکہ ہندوستان سے ہمیں بہت یہ فیڈ بیک بھی آتا ہے نا شریعت کا تو شاند رمضان کے پلٹ فارم سے یہی پیغام ہے صرف دعائیں ہیں آپ سب کے لئے چاہے آپ کا کوئی بھی مذہب ہو چاہے آپ کا کوئی بھی اور معاملہ لیکن اگر ہم نے اپنی سڑکوں پر یہ منظر نہیں دیکھنا تو دعا بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم سنیے فرمایا جہاں وبا ہو تم اس شہر میں مت جاؤ اب آپ دیکھئے آج کل کی دنیا کے ایس او پیس کچھ کیا ہے اس طرح کی نہیں ہے یہی ہے نا جہاں وبا ہو آپ نے دیکھا ہے نا گورنمنٹ آف سندھ نے کہا جی فائی پرسنٹ سے زیادہ جہاں پر کرونا ہے وہاں ان علاقوں کو لوگ ڈاؤن کر دیا جائے سرکار پہلے فرما گیا کہ کیا کیا کرنا ہے جہاں وبا ہو تم اس شہر میں مت جاؤ اگر تمہارے شہر میں وبا پھوٹ پڑے تو پھر تم اس شہر سے نکل کر دوسرے شہروں میں نہ جاؤ آپ دیکھ رہے ہیں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن فلان لوگ ڈاؤن کے جانب اس علاقے میں اگر پرسنٹیز زیادہ بڑھ گیا ہے تو پھر یہاں سے لوگ مومنٹ نہ کریں سرکار پہلے بتا گئے حالات حادہ کو مدنظر اختیبات پوری دنیا اسی حدیث پر عمل پیرا ہے کیونکہ وبا انسانی حرکت سے پھیلتی ہے حرکت کو جس درجہ محدود کریں گے اسی درجہ وبا بھی محدود رہے گی تو گویا رسول خدا ہمیں اس وبا سے بچنے اور اس سے مقابلہ کرنے کا درس دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بحیثیت امتی بھی ہمارا فرض ہے کہ اس حدیث پر عمل کا آغاز کرتے ہوئے آج سے ابھی اس سیگمنٹ ابھی اس سیگمنٹ کا بریک ہو آپ اہد کریں کہ ہم نے اپنے طور پر جو کچھ ہو سکے گا وہ کریں گے مثلا میں نے اپنے طور پر جو ہو سکتا تھا یہ کیا کہ میں نے آج صبح صبح اپنے گھر والوں کو فون کر کے درخواست ہی جتنا ہو سکے اپنے گھروں تک محدود رہیں دوسرے رشتہ داروں سے بھی آپ کہیے کہ انتہائی ضرورت کے بغیر ایک دوسرے کے گھر پر آنا جانا کم کریں ہم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کرونا سے بچا سکتے ہیں لیکن یہ مقابلہ کسی ایک نے نہیں کرنا ہم سب نے مل کر کرنا ہے اور ایک جاتے ہوئی سنیئے مجھے ویسے ہی ایک منظر یاد آتا ہے ایک مشہور معروف اینیمیٹڈ فلم ہے نیمو کا ایک منظر مجھے یاد آتا ہے کہ جب وہ مچھلی پکڑنے والے جہاز کے پھینکے گئے جال میں بہت بڑا جال ہے پھینکا جاتا ہے سمندر میں ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں پھز جاتی ہیں ساری مچھلیوں کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی موت بالکل سامنے ہیں اب نہیں بچ سکتے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب ادھر یہ جال پانی سے نکلے گا ادھر ہماری موت آ جائے گی تو یہ جو لمحہ ہوتا ہے کہ ان کو سامنے موت نظر آ رہی ہوتی وہ ان میں شعور پیدا کرتا ہے ان میں حوصلہ پیدا کرتا ہے اور لمحوں میں وہ آپس میں فیصلہ کرتی ہیں اس کو حکایت سمجھ دیجئے فیصلہ کرتی ہیں کہ ان سب نے مل کر کیونکہ پہلے سب اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں کچھ امیدیں ہار جاتی ہیں کچھ مایوس ہو جاتی ہیں کچھ ایفرٹس کر رہی ہوتی ہیں تو ایفرٹس بیکار ہوتی ہیں جب سب مل کر فیصلہ کرتی ہیں کہ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ انہوں نے اوپر اٹھتا ہوا جال جال اوپر اٹھ رہا ہے انہوں نے اوپر اٹھتے ہوئے جال کی مخالف سندھ یعنی سمندر کی تیہ کی طرف زور لگانا ہے تو یہاں جال اٹھ رہا ہے یہاں ساری مچھلیاں مل کر زور لگا رہی ہیں اور جب وہ سب مل کر یہ کام کرتی ہیں پوری امانداری سے یہ کام کرتی ہیں تو بلاخر کرین سے بندھا ہوا وہ جال ٹوٹ جاتا ہے اور وہ موت کو شکست دیتی ہیں کیا اس کام کی ہم کوشش نہیں کر سکتے ہمیں بھی تو موت سامنے نظر آ رہی ہے معاملہ پڑوز تک آ گیا ہے کیا ہم مل کر شکست نہیں دے سکتے کیا ہم کوشش بھی نہیں کر سکتے کر سکتے آئیے وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ اپنے طور پر جو احتیاط ہو سکی ضرور کریں گے چاہے وہ ماس کے حوالے سے ہو نقل و حرکت کے حوالے سے ہو یہ ملنی فریضہ بھی ہے یہ مذہبی فریضہ بھی ہے آئیے جاتے آتے ہیں یہ دعا بھی کریں اور دعا بھی کریں علاقی غمیشہ مصرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا مصرور رکھنا ہم کو گیری ہوئے ہیں پریشانیاں سے بنا مانگتا ہوں موسیقی